میں ماتیلڈا دائیسی گوہ ہوں میں ممبائی ہوں میں اور میں ہوں میں کچھ عیدہ دائیسی گوہ ہوں میں رمضان کے مہینے میں میں بہت خوش تھی کیونکہ لوگ روزہ رکھتے تھے اس وقت عربی لوگ روزہ رکھتے تھے وہ معاف کرتے تھے اور بہت سارے اچھے کام کرتے تھے لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی عید ختم ہوتی تھی وہ وہی کچھ کرنے لگتے تھے جو وہ رمضان سے پہلے کرتے تھے تو یہ اچھا نہیں ہے نا آپ جانتے ہیں لیکن میرا یقین ہے اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے اور مجھے بہت پسند ہے بہن کا سوال ہے کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے اور رمضان کے وقت اچھا لگتا ہے دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے مہربانے اچھے کام کرتے ہیں چارٹی کرتے ہیں محبت سے رہتے ہیں لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے ہیں یہ غلط ہے لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ نہیں کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے لیکن رمضان کے موقع پر وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت تو اس وقت تو وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پر کرتا ہے وہ سے کوششیں کر کے کم از کم رمضان میں نہ کرے تو اس طریقے سے وہ اور جدو جہد کرتا ہے مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تمہیں پانچ نماز پڑھو کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں کم از کم رمضان میں تو قرآن پاک پڑھوں عام طور پر ہو سکتا ہے کہ تین بار نماز پڑھتا ہو رمضان میں پانچ بار پڑھتا ہے عام طور پر یہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جماعت جھوٹ جاتی ہو رمضان میں سب جماعتیں ملتی ہیں عام طور پر قرآن پڑھتا ہے ایک دن مشکل سے رمضان میں ہر روز پڑھتا رہا ہے تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے اس لئے انسان کی اچھائی کا جو لیول رہتا ہے اونچا ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پر فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو تو روزے میں ہم بکا رہتے ہیں کیوں سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے کئی لوگ رمضان کے بعد بھی اس پر عمل کرتے ہیں کچھ لوگوں کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں کہ ہمیں ہر وقت چاہیے رمضان ہو یا نہ ہو ہم کا مز کا منیمم تو ہونا چاہیے نا جو فرائز ہیں وہ تو پورا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں رمضان میں شاید زیادہ پڑھے تحجد بھی پڑھے سنتیں زیادہ پڑھے وہ منیمم لیبل ہے وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ لیبل آف چائیٹی میں گو ہائی دیورنگ رمضان لیکن منیمم مینٹینگ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسلام کے بارے میں جانتی ہیں جی میں بہت کچھ جانتی ہوں آپ مانتی ہیں خدا ایک ہے جی میں مانتی ہوں کیا آپ مانتی ہیں کہ بوتوں کی پوجہ غلط ہے جی میں مانتی ہوں کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے جی کیونکہ میں عیسائی ہوں میں اسی طرح پیدا ہوئی ہوں مینکہ آپ جانتی ہیں کہ اسلام وہ غیر عیسائی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا کہتا ہے کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتا ہو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجزاتی طور پر بغیر باب کے پیدا ہوئے جس پہ آج کل کے عیسائی یقین نہیں رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کی اجازت سے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اندھوں کو بینائی بخشتے تھے مسلمانوں اور عیسائیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جی ہم اکٹھے ہیں حقیقت میں اگر وہ بائبل پڑھیں تو پوری کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ وہ خدا ہیں اور میری پرستش کرو میں یہ دورانا چاہوں گا اگر آپ نے بائبل پڑھی ہے جس پر آپ کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اگر آپ بائبل پڑھو تو مکمل بائبل میں کہیں بھی نہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری پوجہ کرو اگر آپ بائبل میں میرا باپ سب سے بڑا ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوزپل آف میتھیو چپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا جیسے میں نے سنا خدا نے جیسا کہا میری خواہش نہیں جو میرے باپ نے کہا وہ کیا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میری نہیں میرے خدا کی خواہش ہے وہ مسلمان ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق مسلمان ہے مسلمان مطلب ایسا شخص جس کی ہر خواہش خدا کے تابع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ معبود ہیں کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یہ بک آف ایٹ سیپ نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے اے اسرائیل کے مرد یہ کلام سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو آپ کے درمیان موڈزوں عجائبات کے ذریعے ثابت کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ معبود ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ چرچ کی تعلیمات ہیں تو کیا آپ چرچ کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہیں یا ان پر جو بائبل میں لکھی گئی ہیں آپ کیا کر سکتی ہو جاکہ بائبل یہ حوالہ جا دیکھ سکتی ہو یہ تمام آیات سرخ سہائی سے لکھی ہوئی ہیں سرخ سہائی کا مطلب کہ یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو آپ کی بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے ان کو اللہ کی طرف سے موجزات عطا کیے گئے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کو معبود نہیں کہا تو آپ کیوں یہ ایمان رکھتی ہیں کہ وہ خدا ہے کیا یہ اندھا یقین نہیں ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لیکن وہ خدا نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہم عربی میں اسے مسلمان کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور اسی طرح نیو ٹیسٹیمن میں پیش گوئی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوزپل آف جان چپٹر نمبر 6 ورس نمبر 12-14 میں کہا ہے وہ خود سے کچھ نہیں کہے گا وہ صرف وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اب کیا ہونا ہے وہ میری تسبیح کرے گا کیونکہ وہ میری طرف سے ہے جو وہ آپ کو بتائے گا وہی وصول کرے گا یہ پیش گوئی کچھ نہیں لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی پیش گوئی کی کہ ایک اور پیغمبر آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا تو یہ آپ کا فرض ہے اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہیں یا خدا میں کچھ نہیں جانتی سر تو بہن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے اسلام اور عیسائیت کی یقصانیت کے بارے میں بتایا ہے تو آپ کو بائبل کے بارے میں اور علم ملے گا اور قرآن کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننے کو ملے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ کو ہدایت دے آپ کو اسلام کے بارے میں اور بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے اور میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے عیسائی مذہب کی بھی تعلیمات حاصل کریں نہ صرف یہ کہ جو کچھ یہاں سے سنا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے بارے میں ویڈیو جس میں ایک عیسائی خاتون ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بائبل سے ہی حوالہ جات دے کر اس کا بڑا خوبصورتی سے جواب دیا تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات الحق کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ساتھ میں ایسی ویڈیوز کو دوستو اپنے فرنڈز کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات ضرور پہنچتی رہیں انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا